بسم اللہ الرحمن الرحیم گیر کانونی قدم ہے اس کو ریکارڈ کریں گے اور آپ کے گھر میں آپ کا چالان آپ کو محصول ہوگا سیف سٹی کیمراز جو ہیں یہ لگے ہیں یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹس کے یہ کیمراز ہیں جو کہ آپ کی ان نکل و حرکت کے اوپر کڑی نظر لگتے ہیں جو آپ ٹیفک کی وائلیشن کرتے ہوئے کرتے ہیں اگر ہمیں اس پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پر شہرائے قائد آزم یعنی مال روڈ پر آنے والی چار روڈز جو چار روڈز یہاں سے آ رہی ہیں یہ کوئنس روڈ ہے پیچھے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں انارکلی سے جو روڈ یہاں پر آ رہی ہے یہاں سے جو نہر سے اس جانب ٹرافک آ رہی ہے اور اس جانب سے جو واری ہوتل کی جانب سے یہاں پر جو ٹرافک آ رہی ہے تمام گیمراز یہاں پر نصف ہیں اور آپ کی نکلو حرکت جو ہے اس کو کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اب تک کے ڈیٹا کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ نے یہ ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے کہ ایک دن میں لاہور شہر کی شہرائوں کے اوپر ایک لاکھ ٹرافک وائلیشن کی جاتی ہے ایک لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرافک قوانین کی خلاف برزی کرتے ہیں اور ایک دن میں جتنے چالان ای چالان کاٹے گئے ہیں وہ پانچ ہزار ہے ان کی تعداد پانچ ہزار ہے اس کے علاوہ اپنے پرگرام میں آج یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ گاڑیاں وہ وہیکلز جن کی ریجسٹریشن ان کے اصل گھروں میں نہیں ہوتی تو ان کے چالان کون سے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں اور اب تک جو چالان بھیجے گئے ہیں کیا وہ صحیح معنیوں میں ریسیف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور جب چالان ریسیف ہو جاتا ہے تو وہ شخص جس کا چالان کٹا ہے جس کی وہیکل کے لیے چالان کٹا ہے وہ اپنے چالان کہاں جمع کروائے گا تو آج کا پرگرام بہت انفرمیٹیو ہونے والا ہے ہم پرگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ یہ چیئی چالان جو ہے وہ ہے کیا ناظرین اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم سوہانہ ہو چکا ہے اور جو ڈے لائٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے اگر میں کیامرہ میں سے ریکویسٹ کروں کہ وہ فوکس کریں کہ ان کیامرہ کے اوپر جو لگی لائٹس ہیں وہ آن ہو چکی ہیں یہ کیامرہ ایک وحیکل کی چار تصاویر کیپچر کرتے ہیں اور ان چار تصاویر میں وحیکل اس کی نمبر پلیٹ اس کے ڈرائیور اور تمام ڈیٹیلز کو کیپچر کر لیا جاتا ہے اور پھر جو ایچ آلان ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر مزید ڈیٹیل لیتے ہیں ہماری نمائندہ فیاض ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا فیاض صاحب پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں آج ہم نے کوشش کرنی ہے بڑا انفرومیٹیف پروگرام کرنا ہے ان ناظرین کے لیے جو لاہور کے شہری ہیں اور وہ وحیکل چلاتے ہیں چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے گاڑی ہے لیکن ان کے پاس اتنی معلومات ہمارے پروگرام کے دواصل سے پہنچنے چاہیے کہ ایچ آلان آخر ہے کیا لائٹ سونڈ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد کا کیا سٹیپ ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے تو ایچ لائننگ کے حوالے سے بتا دوں کہ ایچ لائننگ کیا ہے یہ سیفشٹی کے کیمراز نصب کیے گئے تھے آج سے کوئی تقریباً چھ سال پہلے اس پروجیکٹ کو سامنے لائے گیا دہشت گردی کے واقعات تھے ان کی روک تھام اور سٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے نا شہر کے نوے سے زائد مقامات پر کیمراز جو ہیں وہ نصب کیے گئے پھر اس کے بعد دیگر مقامات پر بھی کیمراز لگائے گئے بعد میں ان کیمراز جو کہ نوے مقامات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو ایچ لائننگ پر لیا ہے کہ ان کے ذریعے ٹرافک وائلیشن پر کس طرح کنٹرول کیا جائے کیونکہ شہر لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ٹرافک وائلیشن ہے جو کہ ریپورٹڈ ہے اور اگر ہم ان علاقوں کی طرف جائیں جہاں پر کیمراز نصب نہیں ہیں تو وہاں پر بھی ان کی تعداد اچھی خاصی ہے اب ہم آتے ہیں ایچ لائننگ کی طرف ایچ لائننگ مقصد شہر میں جو لاکھ قانونیت ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا دہشتگردی کے واقعات کو روپنا تھا کوئی بھی مشکوک افراد ان کی حرکات ہو سکنات پر نزد رکھنا تھا لیکن اس پروجیکٹ کی جو ویجن ہے اس کو اور آگے بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ہم اور بھی مزید کئی طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے امراض کو وہیکل کی نگرانی کیلئے استعمال کیا جائے گا اور اگر کوئی ٹرافک کی ویلیشن ہوتی ہے تو ایچ لاننگ جی دنیا بھر میں رائج ہے دنیا بھر کے ڈیویلپ کنٹری میں رائج ہے اس کو یہاں پہ بھی رائج کیا جائے گا تو پیاس ملک صاحب یہ تو ہو گیا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈیویلپ کنٹری ترقی آفتر کنٹریز میں کیمراز کی مند سے ایچ لاننگ کی جاتی ہے تو یہ سٹیپ ہمارے ملک میں ہمارے شہر لاہور میں کیسے آیا پہلا قدم کہاں سے رکھا گیا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایچ لاننگ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے باہر کے ممالک میں یہ بڑا پرانا سسٹم ہے اب ایچ لاننگ جب اس سسٹم کو رائج کرنے کے لیے گزشتہ دو سال سے کوششیں کی جا رہی تھی اب کہی جا کر یہ کوششیں جو ہے یہ باور ثابت ہوئیں کارگر ثابت ہوئیں اب ایچ لاننگ کا بقیدہ طور پر آغاز کر دیا گیا جیسے کہ میں اس وقت کھڑا ہوں چیرنگ کرانسوک میں یہ شہر کا وست ہے یہاں پر ٹوٹل سولہ کیمراز لگائے گئے ہیں جو کہ کسی بھی گاڑی کو جو کہ لائن اور لین کی خلاف ورزی کرے گی سگنل کو وائلیٹ کرے گی یعنی سگنل کی خلاف ورزی کرے گی تو فوری طور پر جو چار کیمراز نصب ہیں وہ اس کی نمبر پلیٹ کو فوکس کریں گے چاروں کیمراز ایک ایک تصویر کیپچر کریں گے نہیں مختلف انداز میں جو ہے اس کی چار تصویر اتاریں گے اور ایک کمپیوٹرائز چٹ جو ہے وہ اس ویکل کے مالی کے گھر چاہے وہ موٹر سیکل سوار ہے چاہے وہ کار سوار ہے اس کے گھر چلی جائے گی اس کے ایڈریس پر جہاں پر گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو وہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چلان نہیں میں نے یہ وائلیشن نہیں کی تو یہ چار تصویر جو ہے نا مدیہ یہ اس حصرے میں اتار جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہر اینگل کو جو ہے وہ دیکھ سکے کہ میں نے کیسے اشارے کا ابھی فیلال جو ایچ لاننگ ہو رہی ہے وہ اشارے کی وائلیشن پر ہو رہی ہے سگنل کی خلاف ورزی پر اس کے علاوہ جو ہے دیگر وائلیشن جو ہیں ٹرافک کی اس کو وارڈنز ہی دیکھ رہے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ لہور ٹرافک پولیس کی جانب سے نوے مقامات جو ہیں وہ شہر میں مختص کیے گئے ہیں جہاں پر ٹرافک وارڈنز جو ہیں میرا خیاسے پجاب سیف سٹی پروجیکٹ کے کچھ اتھوریٹیوز ہیں جو کہ سگنل پر لگے کہ امراض کو اپریٹ کرنے کے لیے ٹیم آئی ہے ٹیکنیکل ٹیم ہے جو کہ ان کی اینگلنگ کو دیکھتی ہے کہ اینگل کیا رکھنا ہے بلکل یہاں دیکھیں یہ اس وقت نوے مقامات جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں پر ٹرافک پولیس کو چلان کرنے سے روک دیا گیا ہے وہ ٹرافک پولیس وہاں پر کھڑا جو وارڈن ہے وہ صرف اشارے کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی موٹر سیکل یا دیگر ویکلز کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا جبکہ دیگر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر وہ وارڈن ہی کاروائی کرے گا کیونکہ ابھی جو ایچ لاننگ ہے وہ صرف اشارے کی وائلیشن ہے اور لین اور لین کی خلاف ورزی کرنے والی ہیلمٹ اس میں شامل ہے ابھی ہیلمٹ اس میں شامل نہیں ہے ابھی اس میں دیگر جو بھئی چالان آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے یا آپ کے پاس گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں اور یہ چیزیں تو اسی سے پوچھی جاتی ہیں فیاض بلک صاحب کہ آپ کے پاس ڈرائفنگ لائسنس ہے آپ کے پاس گاڑی کے پیپر ہیں اس بھی وہیکل سے پوچھا جاتا ہے جو وائلیشن کرتا ہے میں وائلیشن کے ہی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی صرف ایک وائلیشن کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ اشارے کی وائلیشن کتنے لوگ کر رہے ہیں اچھا ایک اور بات میں ہی ذہن میں اور دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی یہ آ رہی ہوگی کہ ایک گاڑی ہے اور اس کے اندر ڈرائیور ہے اس نے وائلیشن کی ہے وارڈن اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کاغذات مانگتا ہے ڈرائیوری لائسنس کی صورت میں اور وہ گاڑی اس کی نہیں ہے لائسنس بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کاغذات بھی نہیں ہے تو یہ کیپچر کیسے کرے گا کیمرا اچھا اگر تو وہ اس کا چلان ٹرافک وارڈن کرتا ہے تو اس کے پاس اگر لائسنس نہیں ہے یا گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وارڈن اس کی گاڑی کو اسی وقت تھانے میں بند کر دے گا اب اگر اسی گاڑی کا ایچ لین ہوتا ہے یعنی کیمراز اس کی نمبر پلیٹ کو فوکس کرتے ہیں تو وہ گاڑی میرے نام پہ ریجسٹرڈ ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ دوسرے بندے نے خرید رہی اس نے اپنے نام پہ ریجسٹرڈ نہیں کی وہ چلان میرے گھر میں آ جائے گا تو قانونن تو وہ چلان میں پے کروں گا اور اگر وہ چلان میں پے نہیں کرتا تو بارہ دن کے بعد اس چلان کی جو رقم ہے وہ دگنی ہو جائے گی یعنی اگر میرا پندرہ سو روپے کا چلان ہوا ہے تو پھر وہ تیس ہزار پے آ جائے گا دگنی ہو جائے گی تین ہزار ہو جائے گی تین ہزار ہو جائے گی اور اگر وہ چلان میں پے کر دیتا ہوں تو وہ چلان پے مجھے بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں وہ چلان پے کروں گا تو تب میری جان چھوٹے گی ہاں اگر میں اس کو کہتا ہوں بھی ٹھیک ہے میری گاڑی نہیں اب یہاں پہ سوال یہ ہوٹا ہے کہ میں گاڑی کی مالک اب نہیں ہوں تین وہیکل میرے نام پر ریجسٹر ہے میں پندرہ سو روپے کیوں پے کروں میں یہی آپ کو بتانے لگا اب ہم یہ کہتا ہوں کہ میں یہ چلان پے نہیں کرتا تو ایک ماہ کے بعد جب میں وہ گاڑی سڑک پے آئے گی تو یہی کیمرے اس گاڑی کو کیپچر کریں گے اس کو فوکس کریں گے اور جو وارڈن چوک میں کھڑا ہوگا یہاں قریبی ڈالفن جو پیٹرولنگ فورس ہے وہ اس کو بزریا وائرلس میسج کیا جائے گا کہ اس گاڑی کو راؤنڈ اپ کر لے یہ گاڑی ڈیفالٹر ہے وہ گاڑی تھانے میں جا کر اس کو بند کر دیا جائے گا اب اس کے بعد ایک نیا سلسلہ جروع ہو جائے گا ایک تو آپ چلان جو ہے وہ دو گنا پے کریں گے اس کے بعد گاڑی کی ملکیت اپنے نام کرنے کے لیے اس کی ریجسٹریشن اپنے نام کروائیں گے پھر وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ جب آپ کے نام ہو جائیں گے گاڑی آپ کے نام ہو جائے گی اس کے بعد پولیس آپ کو جو ہے وہ گاڑی تبارہ آپ کے ہینڈ اوٹ بہت لمبا پروسیجر ہو جائے گا لمبا پروسیجر ان کے لیے جو وائیلیشن کریں گے جنہوں نے ابھی تک گاڑییں اور موٹسیکلز اپنے نام ایک ہی آسان راستہ رہ گیا ہے شہر لاہور کے لیے کہ آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے موٹسیکل چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے دوسرا راستہ آپ کے پاس کوئی نہیں دیکھیں مدیہ ہم نے پہلے بھی بیشتر پروگرام کیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام میں آگاہی کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مدیہ اس قوم کو آگاہی کی ضرورت نہیں اس قوم کو میں کر رہی ہوں وہاں ہمدردی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں میری غریب عوام کے ساتھ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروگرام میں نے کیا ہلمیٹ کے اوپر اور وہاں پہ پی ایچ اے کا مالی کتنی درمہ ہوگی اس کی آٹھ ہزار ڈس ہزار بندرہ پندرہ ہزار ہوگی زیادہ سے زیادہ ایک جھاڑو فروش جو کہ موڈر سائیکل پہ جھاڑو اور وائپر رکھ کے بیشتا ہے اس کی کتنی کما لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار کما لیتا ہوگا اس کے پاس چالان جو اس کا کٹا ہے ہلمیٹ نہیں ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہزار روپے کہ وہ اپنا چالان جو کٹا ہے اس کا پی کر دے پھر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ہزار دو ہزار کا ہلمیٹ لے تو یہ کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسیز پی کرنے بن رہے ہیں ان کا دباؤ پر امام کی پرسپیکٹیو سے بھی سوچ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں جب آپ سڑک پہ کوئی ویکل لے کے آتے ہیں نا اگر آپ موٹر بائیک لے کے آتے ہیں تو یہ بینل اقوامی قانون ہے کہ اگر موٹر سیکل سوار ہیلمٹ پہنے گا نا تو اس کے پیچھے بیٹھا بھی ہیلمٹ پہنے گا چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے وہ جنٹس ہیں صرف یہ قانون نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نہیں ہے ہیلمٹ جو ہے نا پہلی بات یہ ہے اگر میں نے موٹر بائیک لے لی چالیس ہزار کی تو یار میں ایک ہزار کا ہیلمٹ لے سکتا ہوں آپ سے بہت دوبارہ بھی بات کرتی مجھے اجازت دیجئے مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن ہیلمٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹوپک ہمارا سیف سیٹی کے کیمراز اور ایچ لاننگ ہے ایچ لاننگ میں جو اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ابھی اس کا چلان نہیں ہے ایچ لاننگ میں ہیلمٹ کی پابندی نہیں ہے ہیلمٹ جو ہے اس کا چلان ٹرافک گورڈن ہی ابھی کر رہا ہے لیکن اگر وائلیشن ٹرافک کی کی جاتی ہے لائن کی وائلیشن کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ لین وغیرہ اس کے علاوہ کوئی وائلیشن کی جاتی ہے تب آپ کو گھر بیٹھے آپ کا چلان محصول ہو جائے گا اس کے اوپر مزید بھی انفرمیشن آپ کو دینی ہے آتھورٹیز سے بات کرنی ہے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے